اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگر آپ کو کہا جائے کہ پاکستان میں مارشاللہ کی کوشش ناکام ہو گئی تو یقیناً آپ بڑے حیران ہوں گے لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ مارشاللہ کی کوشش کرنے والوں کو نہ صرف ناکام بنایا گیا بلکہ ان کو سزا بھی ہوئی تو شاید آپ حیرانگی کی حدوں کو چھولیں وہ ویورز جن کو پاکستان میں مارشاللہ بہت پسند ہے تو شاید یہ ویڈیو آپ کو زیادہ پسند نہ ہے لیکن اگر آپ جمہوریت اور سیول بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت انفومیٹیو ہونے والی سامین 1951 میں کشمیر وار انڈیا اور پاکستان کے درمیان ختم ہو چکی تھی یونائٹی ڈیشنز کی مدد سے سیز فائر بھی ہو گیا تھا پاکستان کے پاس ازاد کشمیر کی ریاست وجود میں آ چکی تھی اور انڈیا کے پاس جمہو کشمیر ایسے میں پاکستان کی طرف سے جنگ کے سرخیر جنرل اکبر خان بہت مایوس تھے انہیں لگتا تھا کہ یہ جنگ نہیں رکنی چاہیے تھی اور پاکستان مکمل کشمیر لے سکتا تھا حکومت پاکستان نے انہیں برگیڈیر سے میجر جنرل کے عہدے پر ترقی تو دے دی تھی لیکن جنرل اکبر خان کسی اور ہی سوچ میں تھے جنرل اکبر خان ایک بہادر آدمی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی جذباتی بھی تھے انہوں نے لیاقت علی خان کا تختہ الٹنے کا فیصلہ کر لیا مایوسی کے اس عالم میں جنرل اکبر خان نے فوجی حلقوں میں کھلے عام لیاقت علی خان پہ تنقید کرنا شروع کر دی تھی لیکن ان سے بھی زیادہ ان کی زوجہ بیگم نسیم شاہ نواز جو کہ تحریک پاکستان کی اولین کارکن بیگم جہارہ شاہ نواز کی بیٹی تھی اپنے شوہر کے مقابلے میں زیادہ ایکٹیو ہو چکی تھی جو کہ ان کی والدہ ایک نامی گرامی خاتون تھی اس لیے ان کے سیاسی حلقوں میں خاصا اٹھنا بیٹھنا تھا وہ کھلے عام حکومت اور حکومت کی پالیسیز پر تنقید کیا کرتی تھی ایسا نہیں تھا کہ حکومت اس سب سے لا علم تھی بلکہ حکومت نے تو دونوں میاں بیوی کی کڑی نگرانی شروع کر رکھی تھی یکم جنوری 1949 میں کشمیر جنگ پہ سیس فائر ہوا اور 1950 میں برگیڈیر اکبر سینئر ہو چکے تھے اور برگیڈیر سے میجر جنرل کی پرموشن ڈیو ہو چکی تھی اس وقت ان کے حکومت مخالف ارادے بھی واضح ہو چکے تھے اور حکومت پریشان تھی کہ آیا ایسا شخص جو حکومت کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اسے ترقی دی جائے یا نہیں لیکن پھر اس بات کا حل اس وقت کے آرمی چیف ایوب خان نے اپنی چلاک ذہنیت سے خوب نکالا ان کی پرموشن ہوئی لیکن ان کو جی ایچ کیو کے اندر تائنات کر دیا گیا ایوب خان اس کی وجہ اپنی کتاب فرینڈز نوٹ ماسٹرز میں لکھتے ہیں کہ جنرل اکبر کو جان بوچ کر جی ایچ کیو میں پوسٹ کیا تھا تاکہ ان پر نظر رکھ سکوں دوسرا یہ کہ وہ فیلڈ میں کسی فوجی دستے یا برگیڈ کے اوپر ایک کمانڈر کی طرح کنٹرول نہ کر سکیں جب حکومت اور خود اکبر خان کے چیف ان کی حرکتوں سے واقف تھے تو اکبر خان انتہائی غیر محتاط انداز میں اپنی مشکوک حرکتیں جاری رکھے ہوئے تھے اس زمانے میں کمینس پارٹی پاکستان میں نئی نئی اُبھرنا شروع ہوئی تھی کمینس پارٹی کے لیڈرز کھلہ مکھلہ حکومت پر تنقید کیا کرتے تھے حکومت ان سے بڑی تنگ تھی اس نے کمینس پارٹی پاکستان کے تقریباً تمام لیڈرز کو قید کر رکھا تھا کمینس پارٹی کے ورکرز کو دھمکیاں دی جاتی ان کو پارٹی سے الہدہ ہونے پر مجبور کیا جاتا جنرل اکبر خان کی زوجہ بیگم نصیم شاہ نواز کے فیض احمد فیض کے ساتھ گھرے لوم راسم وہی فیض احمد فیض جو اپنی کمال شائری کے لیے جانے جاتے ہیں در حقیقت وہ کمینس پارٹی کے لیے ایک انتہائی نرم گوشہ رکھتے تھے بس یہی چیز فیض احمد فیض اور جنرل اکبر خان اور کمینس پارٹی کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی جنرل اکبر خان نے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ کمینس پارٹی پر ہونے والی تمام سختیاں ختم کر دیں گے وہ کمینس پارٹی کو باقاعدہ جمعہ تسلیم کر لیں گے اور ان کو انتخابات میں حصہ بھی لینے دیں گے اس کے بدلے کمینس پارٹی جنرل اکبر کا مارشاللہ تسلیم کرے گی مشہور پاکستانی اخبار پاکستان ٹائمز جس کے مدیر فیض احمد فیض تھے وہ اپنے ایڈیٹوریلز کے ذریعے جنرل اکبر خان کی مدد کرے گا 23 فروری 1951 اہم دن تھا اس دن میجر جنرل اکبر خان کے گھر ایک خفیہ میٹنگ ہوئی اس میں بہت سے فوجی افسران کے ساتھ ساتھ تین سیویلینز بھی موجود تھے یہ تینوں سیویلینز معروف شائر فیض احمد فیض سید سجاد زہیر جو کہ کمینس پارٹی کے جنرل سیکٹری تھے اور بڑے لکھاری بھی تھے آپ انڈین ایکٹر راج ببر کو تو جانتے ہوں گے راج ببر سید سجاد زہیر کے داماد تھے اور تیسری سیویلین شخصیت محمد حسین عطا تھے اکبر خان نے اس میٹنگ میں ایک خوفناک پلان پیش کیا انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے ملک کے گورنر جنرل خواجہ نازم الدین اور لیاقت علی خان کو گرفتار کر لیا جائے گا ان دونوں شخصیات نے اگلے ہفتے کراچی سے راولپنڈی آنا تھا یاد رہے اس وقت کراچی پاکستان کا دار خلاپہ ہوا کرتا تھا پھر خواجہ نازم الدین سے حکومت کے خاتمے کا زبردستی اعلان کرائے جاتا اور جنرل اکبر خان کے انڈر ایک نئی حکومت تشکیل دے دی جاتی یہ فوجی حکومت کچھ عرصہ کے بعد انتخابات کا اعلان کرتی اور اس میٹنگ میں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بھی کچھ منصوبے بسکس کیے گئے یہ ساری میٹنگ انتہائی خفیہ تھی لیکن غدداری کی اس کوشش میں بھی غدداری ہو گئی جنرل اکبر خان کے ایک خاص الخاص پولیس آفیسر جو دو سال سے ان کے قابل اعتماد ساتھی تھے اس میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے وہ جنرل اکبر خان کے خاص آدمی تو تھے لیکن انہیں خوف تھا کہ یہ سازش ناکام ہو جائے گی اور وہ پکڑے جائیں گے اس پولیس آفیسر کا نام اسکر علی شاہ تھا اسکر علی شاہ نے در کے مارے یہ ساری سازش اپنے آئی جی کو بتا دی جنہوں نے فوراں گورنل کے پی کے جسے اس وقت نوی ایف پی کہا جاتا تھا ان کو بتائی اور انہوں نے فوراں پرائم منسٹر لیاقت علی خان کو اس ساری سازش سے آگاہ کر دیا اس وقت کے آرمی چیف ایوب خان پرائم منسٹر کے کہنے پر فوراں حرکت میں آگئے سب سے پہلے چار مین لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا چیف اوف جنرل سٹاف میجر جنرل اکبر خان برگیڈیر ایم اے لطیف خان فیض احمد فیض اور جنرل اکبر خان کی زوجہ نسیم شاہ نواز اس گیم کے ایک بڑے کھلاڑی محمد حسین اطا فوراں انڈرگاؤنڈ ہو گئے اور تقریباً ایک مہینے کے بعد مشرقی پاکستان یعنی آج کے بغلا دیش سے پکڑے گئے جہاں وہ بھیس بدل کر موجود تھے پہلے لاہور جیل پھر ہیدر آباد جیل یہ کیس اتنا ہائی پروفائل تھا کہ ہیدر آباد جیل میں ہی ایک خاص کمپاؤنڈ بنایا گیا اور اندر ہی عدالت بنا دی گئی فیڈرل کورٹ کے عبد الرحمن پنجاب ہائی کورٹ سے جسٹس محمد شریف اور دھاکہ ہائی کورٹ کے جسٹس امیر الدین ان پر مشتمل ایک بینچ بنایا گیا اس کیس کے ٹرائل کا قصہ بھی بڑا ہی دلجسپ ہے پندرہ جون انیس سو اکی آون میں ٹرائل شروع ہوا تو بڑے نامی گرامی وکلا ہائر کیے گئے ایک ایبرو ہی حکومتی وکیل تھے جو بعد میں زیاؤلحق کے خاصل خاص رہے مشہور بنگالی لیڈر حسین شہید سہروردی برگیڈیر لطیف کے اور زیڈ ایچ لاری جنرل اکبر کے وکیل بنے اس کے علاوہ وکلا کے ایک بڑی تین تیار کی گئے لیکن حسین شہید سہروردی تب بھی کیس لڑتے رہے جب ان کے کلائنٹ کے پاس پیمنٹ کے لیے پیسے نہیں بجے اس ٹرائل کی خاص بات فوجی ملزمان کو جیل میں اے کلاس اور سیویلینز کو بی کلاس کا ملنا تھا یعنی قیدیوں میں بھی تفریق موجود تھی جنرل اکبر خان ایک ذہین آدمی تھے انہوں نے یہ سازش ہوا میں تیار نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے خاص خیال رکھا تھا کہ ان کا ساتھ دینے والے مختلف مقتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں جیسا کہ میجر جنرل نظیر احمد جو کہ احمدی تھے ائر کموڈور محمد خان جنجوہ جو پاکستان کے پہلے ائر چیف تھے میجر حسن خان شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے برگیڈیر لطیف دیوبندی ایڈیولوجی سے تعلق رکھتے تھے برگیڈیر صادق لیفٹنٹ کرنل زیادین اور کیپٹن خضر حیات پیری مریدی اور مرشدی کے ماننے والے تھے لیفٹنٹ کرنل نیاز محمود ارباب پشاور فیملی کے ایک بڑے مشہور خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور سید سجاد زمیر محمد حسین عطا اور فیض احمد فیض کمیونسٹ اور بہت بڑے لکھاری تھے پندرہ ملزمان میں سے صرف بیگم نسیم کو ہی رہائی ملی باقی چودہ لوگوں کو چار سال سے بارہ سال تک کی سزا ہوئی حیران کن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے جنرل اکبر اور سازش کے پیچھے اصل دماغ ان کی بیگم یعنی بیگم نسیم شاہ نواز کا تھا اور اس کیس میں صرف وہی ایک بچ گئی اور باقی سب کو قید ہوئی جنرل اکبر خان کے مطابق ان کو پکڑوانے اور سزا دلوانے میں اصل کردار جنرل ایوب کا تھا پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے خود اس غداری اور سازش کے بارے میں عوام کو بتایا یوں کہ ہائی کمیشنر نے اپنی گورمنٹ کو یہ کیس اس طرح بیان کیا کہ جنرل اکبر خان ایک خطرناک آدمی تھے جو اپنی بیگم کے کنٹرول میں تھے اور شروع سے ہی جمہوریت کے خلاف تھے اس کیس کے بعد تمام کرداروں کے ساتھ بڑے عجیب واقعات ہوئے لیاقت علی خان اکتوبر انیس سو اکاون میں قتل کر دئیے گئے سید سجاد زہیر دل برداشتہ ہو کے انڈیا واپس چلے گئے فیض احمد فیض پاکستان چھوڑ گئے واپس آئے لکھ سکندر مرزا نے پھر سختیاں جاری رکھی بعد میں بھٹو کے قریبی دوست بنے انہیں عدب کے نوبل پرائز کے لیے بھی نومینیٹ کیا گیا سازش کے مین کرداروں یعنی جنرل اکبر خان اور بیگم نسیم شاہ نواز کے درمیان طلاق ہو گئی رہائی کے بعد انہیں بھٹو نے دسمبر انیس سو اکتر میں چیف آف نیشنل سیکیورٹی تائنات کر دیا یعیہ خان نے جب بدنامہ زمانہ آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کیا تو یعیہ خان کو مشورہ دینے والے تین جنرلوں میں سے ایک جنرل اکبر خان بھی تھے باقی دو جنرل لیفٹنر جنرل پیرزادہ اور ٹکا خان تھے انہوں نے انیس سو پجتر میں کتاب ریڈرز ان کشمیر بھی لکنی جنرل اکبر خان اکاسی سال کی عمر میں کراچی میں وفات پا گئے آپ کو اس کہانی میں سب سے زیادہ قصوروار کون لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں پاکستان میں کبھی مارشاللہ لگ سکتا ہے اپنے کومنٹس اور آراء کا اظہار ضرور کیجئے اور ہسٹری اور پولیٹکس کے بارے میں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے و السلام